دنیا میں کچھ لوگ ہوا میں رسہ باہت کر اس کے اوپر چلتے ہیں یہ لوگ انگریزی میں ٹائٹ روپ واکر کہہ لاتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں آپ نے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کا تماشا ضرور دیکھا ہوگا یہ لوگ صدیوں سے ان ٹائٹ روپ پر چلتے آ رہے ہیں روس میں سوکرا نام کا ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے تمام بشندے ٹائٹ روپ پر چلنے کے ماہر ہیں یہ لوگ پورے روس میں سرکسوں میں کام کر کے روزی کماتے ہیں امریکہ میں بھی ایسے بشمار لوگ موجود ہیں ان جنونیوں نے آج تک کیا کیا نہیں کیا نیاغرا فال دنیا کی چند بڑی اور خوفناک آبشاروں میں شمار ہوتی ہیں یہ جنونی لوگ اس آبشار پر بھی ٹائٹ روپ باندھ کر چل لیتے ہیں سینکڑوں فٹ کھائیوں پر چلنے کے بھی بشمار واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں یہ لوگ صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن جب موٹر سائیکل آیا تو ان جنونی واکرز نے ٹائٹ روپ پر موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیا لا تداد واکرز اس کوشش میں اپنی جان اور آزاد دونوں سے محروم ہو گئے مگر بے شمار کامیاب بھی ہوئے ان کامیاب لوگوں میں جان ٹرابر سب سے آگے ہے یہ گنیز بوک آف وارڈ ریکارڈ میں شامل ہو چکا ہے جان ٹرابر جرمن ہے اس نے ٹائٹ روپ پر موٹر سائیکل چلانا شروع کی یہ خود بھی موٹر سائیکل چلاتا رہا اور اس نے اپنی بیوی اور بچوں حتیٰ کہ شیر خار بیٹے کو بھی موٹر سائیکل پر بٹھا کر ٹائٹ روپ سے گزار دیا لیکن دوہزار پانچ میں اس نے کامال کر دیا اس نے جرمنی کے شہر فرائی برگ میں تیرہ اگست دوہزار پانچ کو چالیس میٹر اونچے ٹائٹ روپ پر ترپن کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا اور اپنا نام گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرا لیا یہ سٹوری کا ایک انگل ہے آپ اب دوسرا انگل بھی ملاحظہ کیجئے جان ٹرابر ریکارڈ قائم کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوا وہاں اس وقت سیکنڈوں لوگ موجود تھے اس نے لوگوں سے کہا آپ جانتے ہیں میں کئی برسوں سے رسے پر موٹر سائیکل چلا رہا ہوں میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر موٹر سائیکل پر چل میری پروفیشنل لائف میں آج تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا میں جب بھی رسے پر چڑھا میں نے موٹر سائیکل کو دوسری سائیڈ تک پہنچایا کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے لوگوں نے تالیاں بجا کر جواب دیا نہیں بے شک تم اپنی اس فن میں لا زوال ہو اس نے پھر پوچھا کیا آپ مانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رسے پر 53 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے موٹر سائیکل چلائی لوگ بولے ییس اس نے پوچھا کیا آپ مانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا لوگوں نے چلا کر جواب دیا ییس ہم سب مانتے ہیں جان ٹرابر نے کہہ کا لگا کر کہا پھر تم میں سے کون ہے جو موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھے گا میں اپنے ساتھ لے کر چالیس میٹر اونچے اس رسے پر دوبارہ ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں مجمع کو سامن گیا وہاں سینکن لوگ موجود تھے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جان ٹرابر کے پیچھے بیٹھنے کے لئے تیار نہیں تھا وہ جان ٹرابر اور اس کے فن کو مانتے تھے لیکن کیا وہ انہیں موٹر سائیکل پر بیٹھا کر دوسری سائٹ تک پہنچا سکتا ہے انہیں یہ یقین نہیں تھا جان ٹرابر کے اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سیدھا سادھا راستہ چھپا ہے ہم سب اللہ کو مانتے ہیں ہم ہی کیا اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو مانتی ہے مکھی ہو مچھر ہو گائے ہو بہنس ہو ہاتھی ہو بندریہ یا چوے ہوں درخت گھاس اور پھول ہوں یا پھر ریت مٹی یا پہاڑ ہوں دنیا کی ہر چیز ہر مخلوق اللہ کو مانتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہمارے ماننے سے ہرگز ہرگز متاثر نہیں ہوتا لیکن کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین بھی ہے اور اگر ہے تو کتنا ہے اللہ تعالیٰ اس سے متاثر ہوتا ہے میں اس پر جتنا یقین کرتا جاتا ہوں وہ اتنا ہی میری طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے اور وہ جتنا میری طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے میں اتنا ہی اس سے دیکھتا جاتا ہوں میری اس سے اتنی ہی ملاقاتیں ہوتی جاتی ہیں ہم سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ ماننا اسی طرح ہے جس طرح لوگوں نے جان ٹرابر کو ٹائٹ روپ مٹسیکل ریکارڈ ہولڈر تو مان لیا لیکن وہ ماننے کے باوجود یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ انہیں پیچھے بیٹھا کر رسے کے دوسری طرف بھی پہنچا سکتا ہے ہم بھی جان ٹرابر کے تماشائیوں کی طرح اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں آتا بلکل گاؤں کے اس مولوی صاحب کی طرح جو روز مسجد میں خطاب کرتے تھے انہیں کسی نے بتایا ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا پانی پر چل لیتا ہے مولوی صاحب کو تعجب ہوا اور وہ اگلے دن دریاء پر پہنچ گئے انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آیا دریاء کے کنارے پہنچا جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑے اور پانی پر چلتا ہوا دریاء کے دوسرے کنارے پہنچ گیا مولوی صاحب نے اسے آواز دی وہ دوبارہ دریاء پر چلتا ہوا واپس آ گیا مولوی صاحب نے پوچھا بیٹا تم نے یہ آرٹھ کس سے سکھا نوجوان نے جواب دیا میں ایک بار مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا میں نے مولوی صاحب سے سنا جو شخص سور فاتح پڑھ کر دریاء میں پاؤں ڈال دے وہ پانی پر چل سکتا ہے میں دریاء پر آیا سور فاتح پڑھی اور پانی پر چل کر دریاء پار کر لیا یہ سن کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے انہیں رڑکے کا ہاتھ چوما اور روتے روتے کہا بیٹا سور فاتح کا وہ نسخہ میں نے ہی لوگوں کو بتایا تھا میں اس نسخے کو صرف مانتا تھا چنانچہ میں سور فاتح پڑھنے کے باوجود آج تک پانی پر نہیں چل سکا تمہیں یقین تھا لہٰذا تم روز دریاء پار کرتے ہو آپ ایک طالب علم کا واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے کسی کلاس میں ٹیچر نے ایک طالب علم کو چودہ کا ٹیبل سنانے کا حکم دیا سٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور چودہ کا ٹیبل سنانا شروع کر دیا استاد نے درمیان میں ٹوک کر کہا بکواس بند کرو تم غلط سنا رہے ہو بیٹھ جاؤ سٹوڈنٹ سہم کرس بیٹھ گیا استاد نے دوسرے سٹوڈنٹ کے طرف اشارہ کیا وہ کھڑا ہوا اور سنانا شروع کر دیا استاد نے اسے بھی ٹوک کر رکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا وہ سناتا چلا گیا استاد اسے روکتا رہا لیکن سٹوڈنٹ نے پورا ٹیبل سنا کر دم لیا استاد اس کے پاس گیا اس کی کمر ٹھونکی اور اسے شاباش دی پہلا سٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور اس نے استاد سے کہا جناب میں بھی تو یہی سنا رہا تھا آپ نے مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیا لیکن آپ اسے شاباش دے رہے ہیں کیوں استاد نے ہنسکر جواب دیا ہاں تم بھی ٹھیک سنا رہے تھے لیکن تمہیں اپنے ٹھیک سنانے پر یقین نہیں تھا میں نے تمہیں ڈانٹا اور تم بیٹھ گئے جبکہ اسے اپنے سنانے پر یقین تھا میں اسے روکتا رہا مگر یہ نہیں روکا دنیا میں کوئی پرادکٹ ٹھیک یا غلط ہونے سے نہیں چلتی یقین سے چلتی ہے یقین ہے تو مٹی سونا بن جائے گی یقین نہیں تو سونا بھی مٹی کے بھاو بکے گا یقین کیا چیز ہوتی ہے آپ ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے ایک بندہ رات کو چلتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی سے لڑک گیا ہوا میں ہاتھ چلایا تو کسی درخت کی شاخ ہاتھ میں آگئی رات اندھیری تھی شدید زردی تھی بندے نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی یا باری تعالیٰ میری مدد کر مجھے بچالے وہ دعا کرتا رہا کرتا رہا اچانک آواز آئی درخت کی شاخ چھوڑ دو تم بچ جاؤ گے بندے نے گڑ گڑا کر پوچھا آپ کون ہیں آواز آئی میں تمہارا خدا ہوں تم مجھے ہی پکار رہے تھے میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں شاخ چھوڑ دے بندے نے سوچا یہ آواز اصلی نہیں یہ میرا وہم ہے آواز ساری رات مشورہ دیتی رہی مگر وہ اسے اگنور کر کے شاخ سے لٹکا رہا یہاں تک کہ سردی سے اس کی جان نکل گئی اگلے دن لوگوں نے عجیب منظر دیکھا درخت سے لاش لٹک رہی تھی اور اس لاش اور زمین کے درمیان صرف دو فٹ کا فاصلہ تھا یہ شخص بھی اللہ کو صرف مانتا تھا یہ اس پر یقین نہیں کرتا تھا چنانچہ یہ زمین سے دو فٹ کے فاصلے پر لٹکے لٹکے مر گیا دنیا میں ہر چیز ماننے پر آپ کی ہو جاتی ہے آپ عیسائیت کو مان لیں آپ عیسائی ہو جائیں گے فیزکس کو مان لیں فیزکس آپ کی ہو جائے گی پاکستان انڈیا افغانستان جب برطانیوں کو مان لیں آپ ان کے شہر ہی ہو جائیں گے لیکن اللہ واحد ذات ہے آپ جب تک اس پر یقین نہیں کرتے یہ اس وقت تک آپ کا نہیں ہوتا میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں تم اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تم اگر اس سے ملنا چاہتے ہو تو تم اس پر یقین کر لو یہ تمہیں روز ملے گا تم روز اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکو گے لیکن افسوس لوگ جان ٹرابر کی تماشائیوں کی طرح اللہ کو مان تو لیتے ہیں لیکن یہ اس پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے چنانچہ یہ اللہ کے بندے ہونے کے باوجود اللہ کو ماننے کے باوجود پوری زندگی اللہ کی موجودگی اللہ کی احساس سے محروم رہتے ہیں آپ زندگی میں ایک بار ایک بار اللہ پر یقین کر کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے مجھے پچھلے دنوں کراچی میں ایک صاحب ملے یہ عرب پتی ہیں میں نے ان سے کامجابی کا گر پوچھا یہ بولے میں بینک میں کام کرتا تھا میں نے آیت پڑھی سود کا کام کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں میں نے اسی وقت نوکری چھوڑ دی کاروبار کیا اور اللہ نے مجھے نواز دیا آپ مراحظہ کیجئے ایک شخص نے اللہ کی صرف ایک حکم پر یقین کر لیا اور اللہ نے اسے نحال کر دیا یہ اگر باقی احکامات پر بھی یقین کر لیتا تو یہ کیا سے کیا ہو جائے موسیقی